السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سلیم صحافی آج میرے لیے بڑی خوشی کا دن ہے ایک لاکھ سبسکرائبرز میرے مکمل ہو چکے ہیں لیکن اس پر میں ایک الگ ویڈیو میں گفتگو کروں گا کہ یہ سب کچھ کیسا ہوا اور آج میرے لیے مجھ سمیت تمام پاکستانیوں کے لیے جو آئین پاکستان کو مانتے ہیں ان کے لیے ایک فخر کا دن ہے وہ کیسے دو دن پہلے تقریباً اب 48 گھنٹے گزر چکے ہیں کہ اطلاعات آتی ہے پاکستان کے حدود میں ایران کے کچھ جہاز آتے ہیں یا ایران اپنے میزائل وہاں بیشتا ہے اور پاکستان میں جو بلوچستان کی سرحد ایران کے ساتھ جو اٹیشٹ ہے وہاں پر وہ کچھ کاروائیاں کرتے ہیں شروع میں یہ خبر ہمیں جھوٹی لگی اور اس کے اوپر پاکستان کی میڈیا نے بھی کوئی خاص ریپورٹ نہیں کیا اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے وزارت دفعہ کی جانب سے بھی کسی قسم کی کوئی خبر نہیں آئی اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا اس اٹیک کو ریپورٹ کرتا ہے تو یہ معاملہ بہت ہی سلسنی خیز قسم کا بہت تشویشناک قسم کا بن جاتا ہے تو صحافیوں سمیت پاکستان کی تمام عوام جو ہے وہ سوال اٹھاتی ہے وہ پوچھتی ہے کہ جناب یہ حملہ کس نے کیا کب کیا کیسے ہوا اور کیا پاکستان کا ریسپونس ہے پاکستان کا رییکشن کیا ہو گیا کیا پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا پاکستان سٹرائک بیک کرے گا پاکستان کس قسم کا رییکشن دکھائے گا تو انیس گھنٹے تک یہ سوالات جنم لیتے رہے اور یہ واقعی جنون سوال تھے اور سوال ہونے چاہیے کیونکہ ہم ان فوج کو تنخواہیں دیتے ہیں جب ہم کو تنخواہیں دیں گے تو ہم اسے سوال کریں گے بھی ہمارے گلے شکوے جو سیاست میں مداخلت کے حوالے سے ہے وہ اپنی جگہ لیکن جب پاکستان کی سرحدوں پر کوئی اٹیک کرے گا پاکستان کے اندر کوئی گھسے گا تو ہم پھر اس معاملے میں ہم ان سے سوالات کریں گے اور یہ سوال ہر کوئی کر رہا تھا لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا وزارت خارجہ کی طرف سے ایک بناوٹی قسم کی سٹیٹمنٹ آئی مضمبت والی جو ہم کرتے رہتے ہیں ہمیشہ سے تو اس پر بھی عوام سیٹسفائیڈ نہیں ہوا پرسنلی میں خود سیٹسفائیڈ نہیں ہوا لیکن آج صبح صبح جب ہم اٹھے ہیں تو مجھ سمیت پوری قوم کو ایک بہت بڑا سرپرائز ملا ایک بڑی خوشی کی خبر اور یہ سرپرائز پاکستان کے تمام تر دشمنوں کو ملا کہ پاکستان اپنے سرحدوں کی حفاظت کرنا اپنے حدود کی حفاظت کرنا جانتا ہے اگر کوئی غلطی سے بھی پاکستان کے اوپر اس طرح کے اٹیک تو دور کی بات میلی آنگ سے بھی دیکھے گا پاکستان کی فضائی حدود و زمینی حدود و یا پانی کے راستے میں دخل اندازی کرے گا تو پاکستان اس پر رییکٹ کرے گا اور اچھے طریقے سے کرے گا اچھا اگر یہ خبر کوئی پاکستان کا لوکل صحافی ریپورٹ کرتا لوکل میڈیا ریپورٹ کرتی ہے آئی ایس پی آر کرتا تو ہم شاید اس کی اوپر تھوڑا سا سوچتے لیکن اس وقت پوری انٹرنیشنل میڈیا یہ بات ریپورٹ کر رہی ہے بالخصوص ہندوستان کا میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان نے ایران کو جو ہے اچھا خاصا جواب دیا اور زبردست قسم کی وہاں پر انہوں نے سٹرائکس کیے اب تک کی جو انٹرنیشنل جو میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے اس معاملے کو اس میں یہ چیزیں سامنے ہیں کہ پاکستان نے سات مقامات پر وہاں ایران کے حدود میں گھس کر اٹیک کیا ہے جو وانٹڈ تھے جو پاکستان میں کاروائیوں میں ملوث بھی رہے ان کو وہاں ٹارگٹ کیا گیا ہے اور ان کے جو ایک جنرل صاحب تھے جو ان کو ٹریننگ دیتے تھے ان کو اسلحہ فرام کرتے تھے خبر آ رہی ہے کہ ان کو بھی وہاں پر فارغ کر دیا گیا مار دیا گیا ہے ان کو تو یہ خبر ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے ہمیں اس پر بلکل فخر ہے ہمیں اس پر بلکل خوش ہونا چاہیے اور ہمیں اس معاملے پر جماعت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ بلکل غلط ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اس معاملے میں اب کچھ لوگ بیرون ملک بیٹھ کر کچھ پراپیگنڈے کر رہے ہیں آدل راجہ ٹائپ کے لوگ اور کچھ معصوم لوگ جو ہے بلخصوص پی ٹی آئی کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ اس کی باتوں میں آ کر اس طرح کے ریاکشنز دے رہے ہیں جو کہ غیر مناسب ہے اس وقت افواج پاکستان کو ہماری ضرورت ہے اور ہم نے کوئی جا کے خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر جنگیں نہیں لڑنی ہم جنگیں لڑنے کی ان کو تنخواہیں دیتے ہیں وہ جنگیں لڑنا جانتے ہیں اور ہم سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں ہم نے ان کی جو کاروائیاں ہیں اس کو میڈیا پر سوشل میڈیا پر ریپورٹ کرنا ہے عام عوام کو باور کرانا ہے کہ پاکستان کے اوپر اگر خدا نہ خواستہ کوئی تھوڑا سا بھی تھوڑا سا بھی گھسنے کی کوشش کرے گا تو اس کو اٹھا کے باہر کیا جائے گا نہ صرف باہر کیا جائے گا بلکہ اس کے ملک میں گھس کر ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی کل ہندوستان کے میڈیا نے تماشا بنا کر رکھا ہوا تھا جو میلے بہت ہی افسوس ناک تھا کہ سر شرم سے جھکرا تھا اور مزاق بنا رہے تھے کہ پاکستان پتا نہیں کیا کرتا ہے پاکستان پتا نہیں کیا کرتا ہے لیکن آج پاکستان ہندوستان کا میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان نے اچھا خاصا جواب دیا ہے اور اچھا اس میں ایران نے جو اٹیک کیا اس کی ریزن یہ بتائی کہ جناب پاکستان میں کچھ دہشتگرد چھپے ہوئے تھے جو ایران میں کاروائیوں میں ملوث تھے دہشتگردی کے کاروائیوں میں اس لئے ہم نے ان کے ٹکانوں پر حملہ کیا بھائی تم مامے لگتے ہو تم اجازت تو لیتے تم پوچھتے تو صحیح تم ہمیں بتاتے تو صحیح ہمیں ثبوت تو دکھاتے اگر تھے بھی تو ہمیں ثبوت تو دکھاتے دنیا کو دکھاتے آج ایران یہ ریپورٹ کر رہا ہے جب پاکستان نے حملہ کر دیا ہے تھوڑا سا اس کو اسلامی ٹش دینے کے لیے کہ جراب اسرائیل کے ساتھ کچھ لوگ جو ہے کنیکشن میں تھے اور وہ اس وقت پاکستان نے پناہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا ہماری جنگ پاکستان کے ساتھ نہیں بلکہ اسرائیل کے ساتھ ہے اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہے ایک بناوٹی جھوٹی منگڑت سٹیٹمنٹ ہے اور تھوڑا سا لوگوں کا جو امت مسلمہ کا جو ہوتا ہے نا وہ اجاگر کرنے کے لیے کیا گیا ہے باقی یہ ساری سٹیٹمنٹس بلکل فضول ہے جو لوگ باہر بیٹھ کر جو پاکستان سے بگوڑے ہو چکے عدل راجہ ٹائپ کے لوگ محید پیرزادہ ٹائپ کے لوگ کہ جناب پوری دنیا ہس رہی ہے دو مسلم برادر ملک جو آپس پہ لڑ رہے ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمیں ایسے مسلم برادر کا کیا کرنا ہے جو ہمارے گھر میں گس کر ہم سے پوچھے بغیر آئے حملے کر کے چلے جائے ہمارے عام لوگوں کو قتل کرے ہمیں جناب دشتگرد کہے ہم اس کو پھر بھی مسلم اور امت مسلمہ اور یہ ٹچ اور اسلامی اس سے کوئی نہیں آپ کا ہمساہ ہے آپ کے گھر کے شیشے بھی توڑے آپ کے گھر کے افراد کو نقصان بھی پہنچا ہے آپ کا پیسہ بھی اٹھا کے باغ جائے آپ کیا اس کی عزت کریں گے لائر سے خواہد ہے آپ اس کے خلاف کاروائی کریں گے تو جو بھی ہم نارا ہمساہ ہوگا ہمارے حدود میں گسے گا تو ہم اس کے خلاف کاروائی کریں گے اور یہی ہمارے افواج پاکستان کا کام ہے یہی ہمارے وزارت دفاع کا کام ہے دوسرا شیمہ گوئیاں بہت ساری ہو رہی ہے عوام کے مابین میڈیا پر بھی پاکستان کے میڈیا پر بھی کچھ اچھی خاصی ریپورٹس نہیں آ رہی ہے سب کچھ جو لوگ ہیں ریپورٹس کو مکس کر رہے ہیں اس موقع پر آئی ایس پی آر کے جو ادارے ہیں اس کو سامنے آنا ہوگا اور عوام کو جو ہے اعتماد میں لینے ہوگا خیر یہ کام ویسے وزیراعظم پاکستان کا ہے ان کو عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے ایک پریس کامفرنس کے ذریعے یا قوم سے خطاب کے ذریعے جناب پاکستان کے ساتھ ہوا کیا اور پاکستان نے اس کے معاملے پر کیسے ایکشن لیا اور پاکستان نے کیا ریاکشن دیا یہ سب چیزیں یہ سب وضاحتیں ویڈیوز کے ساتھ داکومنٹس کے ساتھ سامنے رکھنا ہوگا پاکستان کا مقدمہ پاکستانی عوام کے عدالت میں پیش کرنا ہوگا کیونکہ پاکستان کی عوام جو ہے انہی کی وجہ سے آپ لوگ بنتے ہیں پاکستان کی عوام کی ٹیکس کی وجہ سے ہی آپ لوگ اسلحہ خریدتے ہیں آپ کھانے کھاتے ہیں آپ پینشن لیتے ہیں تو آپ جگت پاکستان کی عوام کو اعتماد میں دی لیں گے تو اس طرح عوام میں تردبزب مزید بڑھے گا البتہ جو پاکستان نے شٹرائکس بیک کیے ہیں اس کے بعد جو عوام کی جو رائے ہے فوجہ پاکستان سے متعلق وہ اچھی خاصی تبدیل ہو چکی ہے اچھا اس میں ایک اور رنگ دیا جا رہا ہے ایک مخصوص قیاسی جماعت کی جانت سے کہ یہ سارا ڈراما ہے اور یہ ڈراما جناب الیکشن کو روکنے کے لئے کیا جا رہا ہے ان حملوں کا ان سٹرائکس کا الیکشن سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے الیکشن ہونے چاہیے الیکشن بروقت ہونے چاہیے صاف اور شفاف ہونے چاہیے اس میں پاکستان کا بلا ہے پاکستان کی سیاست جو ہے مستحکم ہو جائے گی انٹرنیشنل پالیسیز کے اوپر پاکستان جو عمل پیرا ہے وہ منزل تک پہنچیں گے اس طرح پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بہتر ہوگی پاکستان کی معیشت کچھ حد تک بہتر ہو جائے گی مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی اور بہت سے ایسے مسائل جو ہے جن کو ہم انڈریکٹلی یا ڈریکٹلی الیکشن کے ذریعے ہی صرف سولف کر سکتے ہیں تو ان حملوں کا خام خامے ڈراما بنا کر یہ بتانا یہ تاثر دینا کہ جناب یہ فوج خود سے کرواری بالکل فوج نہیں کرواری ایران سے متعلق پہلے بھی کچھ چیزیں جو تھی وہ کچھ اچھی نہیں تھی آپ دیکھ لیں کہ کلبوشن جادب وہی ایرانی پاسپورٹ پر پاکستان میں داخل ہوئے تھے اور پتہ نہیں کتنی بار ہوئے تھے انٹیلیجنس کو پتہ ہے کیا معلومات ہیں ان کے پاس لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایران سے ایران کے راستوں سے پاکستان میں دشتگرد گستے رہے اور پاکستان میں بہت ساری کاروائیاں کرتے رہے اور ایران کے خلاف بالاخر ہمیں ایک نہ ایک دن ایکشن لینا تھا لیکن یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ پہلا جو پنگا ہے وہ ایران کی جادت سے لے گیا اور جواب میں پاکستان نے ان کو بہترین جواب دیا یہ لوگ پاکستان کی افواج کے نام پاکستان کے ان تمام اداروں اور محکموں کے نام جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان ہمیشہ زندہ بات